اسلام علیکم بروز کیسے ہیں ہاؤ آر یو تو ریسنٹلی آپ کے کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ایچ ایم امیر کو لے کے آو لہور تو یار میں آپ کو بتا دوں کہ ایچ ایم امیر وہ رہتا ہے بھاولپور ہم لہور تو وہ کیسے آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے وہ تو کیا کہہ رہے ہو لڑکے کیا کہہ رہے ہو سینز کیا کہہ رہے ہو یار ایک منٹے یہ کون ہے یہ سینز تو کچھ ایچھا ہوں میں جیسے لگتے ہیں مجھے بای جان اوہ موسیقی 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 سینس کچھ ایسا اسی کا تو پیسہ ہے لیکن یہ بات پیسی کی نہیں ہے تو ایک سین ہے وہ آپ کو دکھانے والے ہیں وہاں پر آپ سے تھوڑی سی گھتو کرتا ہوں سینس کچھ ایسے ہیں اسی کے تو پیسے ہیں تو اب میں اور ایشو امیر جو ہیں بات تو کریں گے آپ سے لیکن تھوڑی سی لیٹ ابھی ہم آپ کو سین دکھاتے ہیں پھول نگر کا سین ہے یار یہ دیکھیں پیچھے نظر آ رہا ہے یہ سین ہے پھول نگر کا اور یہ پھول ہے زیادہ تر آپ لوگ میں سے جانتے ہوں گے اس کو تو یہاں سے سارا بیو نظر آتا ہے سین کچھ ایسے ہیں سین کچھ ایسے ہیں سین کچھ ایسے ہیں کسی کے تو پیسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں گلفان بھی یہ کہتا ہے تو یار ہمنا اب آئے ہیں جی ایڈیو فیملی ریسٹرن پر تو آپ کو پیسے پتا ہوگا پچھلے ایک ویلوگ میں نے یہاں پر بنائیا ہے اور یہی پر ہم آئے ہیں تو میرے نا آپ کو پتا ہے گاؤں میں جب جاتا ہوں میں تو جس کے ساتھ زب سے زیادہ انٹریکشن رہتی ہے وہ میرے مامو ہے اور ایچ اومیر ہیں تو یہی اب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اب لہور آتے ہیں تو بھئی میں نے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ یہ لہور آئیں گے کچھ عرصے بعد تو اب آخر کار فائنلی ایچ ایم اومیر آ چکا ہے لہور میں بہت خوش ہوں میری جو فیلنگز ہیں وہ اتنی لیول کی ہائی ہو گئی ہیں کہ مجھے انہوں نے سرپرائز دیا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو جیسے انہوں نے جس دن آ رہے تھے انہوں نے بتایا تھا تو میں بھائی فشی کی کوئی انتہانی دیا اور مامو بھی ہیں اور ایچ اومیر بھی ہیں تو انجوئے کر رہے ہیں بھائی انجوئے لائف اب بھی لگی رہی ہے انجوئے لائف اسلام علیکم بھائی تو فیلحال ہم آئے ہوئے ہیں جے ڈبلیو ریسٹورنٹ پہ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لہور آؤں گا فائنلی میں لہور آ چکا ہوں اور جب میں نے یہ سرپرائز سپاٹ بھائی کو دیا تو ان کی خوشی کی انتہان رہی اور یہاں پر آنے کے بعد جو مزہ آیا انشاء اللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا اور کال کا ہمارا پروگرام ہے وہ ہم آپ کو سٹوری میں بتائیں گے اور ایسے لگے گا کہ کوئی فلمی سین چل رہا ہے بہت مزا آنے والا ہے اس میں کچھ جو تب ہی پاٹ سکتے ہیں تو سینز کچھ ایسے ہیں اسی کے تو پیسے ہیں تو دراصل اب ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دراصل جگہ ہم یہاں ناشتہ بار رہے ہیں تو ناشتہ ہم نے کر لیا یہ سیکنڈ ڈی ہے اصل پہ جو سین آپ کو بتانا دنا سٹوری وہ آج کے دن ہی تھی تو آج بڑے خطرناک قسم کے کیسی سینز ہونے والے ہیں تو ہماری پلاننگ بہی بہت ہی لمبی چھوڑی اور بہت ہی کمار کی پلاننگ ہے ہم نے پلاننایا تھا کہ ہم جائیں گے واؤگا بورڈر تو آج ہم یہاں جانے والے ہیں واؤگا بورڈر کا ہمارا پلان ہے ایسی ہے ناکہ سین یہ ہے کہ ہم کیپس کالیج پہنچ چکے ہیں اور سیبر بھائی اپنے کالیج میں جا رہے ہیں کچھ دیر تاکہ ہمارا اور کزان آنے والا ہے ہمارا پروگرام پکا بن چکا ہے واؤگا بورڈر کے جانے کا اور ایک بجے تاکہ ہم سیبر بھائی کو ادھر سے ریسیب کریں گے اور سیدھا واؤگا بورڈر سو گائز اب ہم فائنلی آ چکی ہیں واپس گھر صرف اسی گھر سے کہ ہم نے آپ کو سٹوری سمجھانی ہے کس ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ آج کے اچانک ہی ایچ او میر آگیا اچانک ہی مامو آگیا اچانک ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو بھائی کیا ہو رہا ہے میں ہمتہ آتا ہوں اگر آپ کو اس پچھلی جو پہلا پارٹ ہے اس میں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو اب جو بتانے والے ہیں اس سے آپ کو ساری جو کنفیجنز ہے وہ کلیر ہو جائیں تو دراصل ہم نے سوچا ہے کہ اتنی ایکسائٹنگ جرنی ہے جیسے آپ کو پتا ہے واگ بڑھ جا رہے ہیں اتنی ایکسائٹنگ جرنی ہے تو اس کے ہونے چاہیے بھائی تین پارٹ تو ہم نے اس کے پورے پورے تین پارٹ بنائے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے بڑھی ایکسائٹنگ جرنی ہوگی کئی پر مشکلیں آئیں گی کئی پر آسانی آئیں گی کئی کوئی خطرناک سین ہوگا کئی کوئی اچھا سین ہوگا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم نے پورے تین پارٹ بنائے ہیں سو اب اوکے بروز یہ کہانی سناتا ہوں میں آپ کو اپنی دبانی اس ویڈیو کا اینڈ ہوا جہاں پہ ہم نے سیبر بھائی کو اس کے کالیج ٹپس میں چھوڑا جو کہ جہاں ٹاؤن میں ہے اور اس کے بعد ہم چلے گئے دوسرے دوستوں گا رینج کرنے کے لیے واگا بائٹر کے لیے اس کے بعد ہم ایک بیس پر سیبر بھائی کو رسیب گیا اس کے بعد جو سینز ہم نے لیے کیونکہ اس ویڈیو کا پارٹ بن کا اقتدام ہم اسی جگہ پہ کرنے لگے ہیں اور جو واگا بائٹر جانے کے لیے جو سینز بنے وہاں پارٹ ٹو میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزاہی ہو سکتے ہیں یس سو پلیز واش پارٹ ٹو کیونکہ بڑی ایک سیٹنگ جرنی ہے ہم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے آپ کو بار بار پارٹ ون پہ ٹو پہ ٹھری پہ جانا پڑے گا تو پارٹ ٹھری بھی دیکھیں پارٹ ٹو پہ جائیں اب اس لیے ہم نے فیصلہ کے پارٹ تین بنائیں گے ہم پارٹ ٹو کو مست واش کریں وی ویل سی یو سون ان دے پار ٹو سلام ہم سب کا اللہ حافظ اگر آپ کو نہیں پتا تو جس پور یہ انفرمیشن آپ کو پتا دیں یہ وین ہے اس پہ آپ ہم جاتے ہیں پہلے وہ بڑی وین تھی تو اس پہ ہم آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کالج ہے اس کے آگے کالج ہے یہ نہیں یہ تو ایسے لکھا ہوا اس کے آگے میرا کالج ہے اور اس وین پہ آئے ہیں وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا ہے اس وین پہ آئے ہیں اور سینس پچا سے